بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسلامیات میں مکاتی اول کا پہلا سبق آدابِ تلاوت پڑھیں گے صفحہ نمبر ہے تیز جیسا کہ آپ تمام بچے بھی روز قرآن پڑھنے کے لئے کاری صاحب کے پاس جاتے ہیں اس لئے تمام بچوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس میں ہمارے لئے ہدایت ہے اور یہ پاک کتاب صرف پاک لوگ یا باقی کی حالت میں ہی اسے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر ہمیں دس دس نکیوں کا ثواب ملتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم روز قرآن کو پڑھیں چاہے ہم دھوڑا دھوڑا ہی پڑھیں مگر ہمیں روز اسے پڑھنا چاہیے روز قرآن مجید کھولنا چاہیے اور اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے میں آپ سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کیا فرما رہا ہے کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے بغیر ترجمے کے ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہم عمل کر سکتے ہیں قرآن پڑھتے وقت ہمیں بہت سی باتوں کو مندنظر رکھنا پڑھتا ہے مثلا مثلا ہمارا جسم لباس وہ جگہ جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ پاک ہو اور قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیشہ ہمیں وضو بڑھنا ہوتا ہے نمبر ٹو کیا بات کا خیال کریں گے ہم کہ قرآن چریف پڑھنے سے پہلے عوضو باللہ منہ شیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہمیشہ قرآن کو ہم آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم جلدی پڑھیں گے تو ہم بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں نمبر زیادہ ملیں گے لیکن ایسا نہیں ہے جو لوگ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ سواب دیتا ہے اس لئے سمجھ کر اور آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھیں جب قرآن چریف پڑھتے ہیں تو ہم کو خاموش رہنا چاہیے اس کے بعد یہ کہ قرآن چریف وہ واحد کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا اور کس طرح ہمیں حافظ بنا کر تاکہ کہیں کوئی زیر زبر کی غلطی کوئی نہ کرے اور کوئی اس میں تبدیلی نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے کہ وہ قیامت تک اس کتاب کی حفاظت فرمائے گا اور اس نے اس کا بندگز بھی کر دیا ہمارے ذریعے وہ بھی ہمارے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا تاکہ کوئی بھی اس میں تبدیلی نہ کر سکے ہمیں چاہیے کہ ہم روز قرآن پڑھیں تاکہ قبر میں اور روزیں محشت یہ ہماری صفادش کر دیں